جو آگرتی ہوں کے لابا گاب کی تمام پریشانی دوپ تکلیفوں کو قتم کر دے لابا گاب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آل جو میں آپ کو سا وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارا بہت ہی نایاب ہے یہ ایک ایسا کمالاتی وظیفہ ہے یعنی کہ طالب اور مطلوب کا وظیفہ ہے یعنی کہ جو طلب کرنے والا ہے اپنے مطلوب کو یعنی جس سے وہ چاہت رکھتا ہے یا مخبت رکھتا ہے چاہے وہ بہن ہے بھائی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے تو وہ اس کے لئے یہ وظیفہ کرے ناجائز کام کے لئے یہ وظیفہ نہ کرے اس سے پھر اللہ بابی مجھ سے ناراض ہوں گے اس کی میں اجازت آپ کو نہیں دوں گی ناجائز کام چلیے اب یہ وظیفے سے جو ہے اپنے آپ کو گناہگار نہ کیجئے گا تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں چلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں تو اگر کسی کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو یا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گی ہو یا کہیں کوئی ایسا مطلب کہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ بیوی چلی جاتی ہے شوہر کر کسی اور خاتون کی طرف مائل ہو رہا ہو یا پھر بیوی ہو رہی ہو یا پھر تو بناوز بلا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جھگڑا ہوتا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ راتوں کو وہ گھر نہ آئے یا مطلب کہ آپ کا شوہر گھر نہ آتا ہو آپ کی طرف توجہ نہ دیتا ہو تو پھر یہ وظیفہ آپ لازمین کیجئے گا کہ یہ ایک طالب اور مطلوب کے درمیان کا جو ہے وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اتنا بھی قرار ہو جائے گا اتنا دیوانہ ہو جائے گا کہ جب تک وہ آپ سے مل نہ لے جب تک وہ آپ کو دیکھ نہ لے اس کو سکون نہیں آئے گا آپ نے یہ جو طریقہ ہے اپنے عزیز جو ہے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا والدین کی طرف سے بھی جو رشتے ہوتے ہیں اپنے چچا جسی اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کسی یہ خالہ نہیں مل رہی ہوتی کسی کا مامو نہیں مل رہا تو وہ کہتے ہیں ہمارے مامو نہیں مل رہے ہماری خالہ نہیں مل رہی ہمیں اس کے لئے کوئی عمل بتائیں پرہائی بتائیں تو یہ وظیفہ میں تب لوگوں کو دیتی ہو یہ بہت نایاب ہے ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس اللہ سے دے کر اجمائن تک آپ یہ دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے بہت اس کا اثر ہے اس روا کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نجائز کام کے لئے پلیز نہ اس کو استعمال کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی تو آپ پہلے شیئر کیجئے گا اور پھر اس کی اجازت لیجئے گا پھر آپ کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے یعنی میہ بیوی کی محبتے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خلاصہ بتایا ہے یا میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال آپ کو دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ میں نے ابھی آیات آپ کو بتائی ہے مکمل یہ تھوڑی سی بڑی ہے تو آپ نے ہیرن کی چھلی بند ساری کی دکھانے سے آرام سے ہیرن کی چھلی مل جاتی ہے ہیرن کی چھلی ٹھیک ہے پر مشک اور زافران اور غلاب سے دیکھیں مشک لے لیجئے گا اور زافران لے لیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا مشک اور زافران لیجئے گا اور غلاب کا ارک جو انسا ہے نا ایتر اس کو مکس کر کے نا تو یہ آیات آپ نے نا جو ہے لکھ لیلی ہے لکھ کر آپ میں نا طالب یعنی لکھنے والا طالب یعنی لکھنے والا اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ جس کے لیے لکھ رہا ہے جس مطلوب کو یعنی بلانے والے کو لکھ رہا ہے تو وہ ایسے پاغل اور بچین ہو جائے گا اس کا دل اس کے دل بھی کپرات ہونے لگ جائے گی وہ کپ کپی ہوگی جب تک وہ اس تک نہ پہنچ جائے تو یہ دعا اس کے ساتھ مطلوب کے رہتی ہے ٹھیک ہے جب ہم پڑھتے ہیں یہ دعا تو وہ دعا جب تک اثر اپنا دکھاتے ہیں جب تک وہ حاضر نہ ہو جائے تو یہ آپ لازمہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو اچھا جو بہنی ہے وہ بنا کر گلے میں ڈال لیں گلے میں ڈال لیں کپرے میں لپیت کے جو موم جامہ ہوتا ہے یعنی مومی کاغذ ہوتا ہے اس میں ڈال گئے تک پانی نہ چھو سکے آیات خراب نہ ہو تو وہ گلے میں ڈال لیں اور جو بھائی ہیں وہ اپنی بازو کے ساتھ باندھیں ٹھیک ہے جس کو بھی وہ بلانا چاہتے ہیں اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے اگر شوہر ہے تو عورت جو ہے گلے میں ڈال لیں تو جتنی مطلب کہ بچھین ہو جائے گا وہ دیوانہ واروز کے طرف آنا شروع ہو جائے گا یہ بہت نایا بصیفہ اس کے قدر کیجئے گا اور اگر کسی اور مسئلے کے لیے آپ نے کرنا ہے یا کسی اور مطلب کہ جو آپ نے طلب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے اجازت لیے بغیر یہ عمل نہ کیجئے گا سکرین کے اپر جو ہے اس آیات کو چلا دیا گیا آپ لازمان ضرور پڑھ لیجئے گا اسی کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاکہ آپ کو حمد دے بس میٹی تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ